فی قرام اہل مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دی لکم و اکمنت لکم نعمتی و رزید لکم اسلامتی لہ صدق اللہ علیہ و رزید صلوات با محمد و حیرت دعا ہے اللہ با دولہ شریفانی آنے مجلس کی توفیقات جزا فرمائیں نصر حق نمو اللہ صحت کاملاتہ فرمائیں مطرم سامنے آیت مجیدہ بڑی معروف تھا جناب سامنے پڑھی یہ خالق کائنات نے اس آیت میں جیدہ دین دی تکمیل دی گل کیتی ہے دین دے مکمل ان دی گل کیتی ہے جنہوں کسی چیز دے مکمل ان دی گل کیتی جائے تے ذہن ضرور جاندہ ہے کہ دا مطلب ہے خوش ہے ادھورین دی جڑی ادھوری نہ ہوئے وہ مکمل ہوتی ہے اور جڑی مکمل ہے وہ ادھوری نہیں اور جڑی ادھوری ہے وہ مکمل نہیں مجلس بھی توقیر اچھ سادات دیا انہوں نے اضافہ ہوتا ہے ایک سنوات اچھی ہے صلاح لفظ تکمیل بندے دا ذہن اس پاسے لے جاندہ ہے ہر صورت کہ اگر تسی نماز پڑھنے لکے ہو تو کوئی بند آندہ ہے کہ مکمل پڑھیں تو یہ دا مطلب ہے کہ ادھوری بھی بندے پھر نماز پڑھ دے ہو ادھوری تھی ایک پاس ادھوری ہے ایک پاس مکمل ہے حاج بچوں بندہ آدھ چوہا جائے تو مکمل نہیں روزہ بندہ پورے وقت افطار نہ کرے حکم السیام ایداللہ ہے روزے کو پورا کرو رات تک یہ دا مطلب ہے رات تو پہلے روزے دا افطار ہو جائے کہ وہ پورا نہیں یہ دا مطلب ہے کسے شاید اب پورا ہونا وہ ضروری ہے اگر وہ ادھوری رہ جائے گی کہ ادھوری تھی بہرحال ادھوری ہے اس آیت میں جیتا ہے اچھ اللہ نے دین دے مکمل ہون دی گل کیتی ہے یہ دا مطلب ہے کسے مسلمان میں کلمہ پڑھن تو بعد ایک خیال رکھنا چاہیے دے کہ کدھرہ میرا دین ادھورہ تھی نہیں وہ جنی خالق نے دین دی تکبیل دسی ہے وہ دچیر شاہد فرمایا آل یاوما اے آل یاوما دا ترجمہ دے بندیاں نے اہل سنت نے شیعہ نے سب نے کیتا ہے آج کے دن آل یاوما اکملتو لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دی خالق فرما وعتممتو علیکم لعمتی اور تم پر ہم نے نعمتوں کو بھی آج کے دن تمام کیا ہے پھر خالق فرما دا رزیدو لکم الاسلام دینہ جس اسلام کو تم نے آغاز کیا تھا آج کا دن ہے کہ ہم آپ کے اسلام پہ راضی ہو گئے ہیں اللہ فرما رہے آج کے دن ہی دین مکمل ہے آج کے دن ہی نعمتیں پوری ہیں اور آج ہی وہ دن ہے کہ ہم تمہارے اسلام پہ راضی ہو گئے ہیں ادھا مطلب ہے کہ پورے دین اگر کسے مکمل بکھنے ہیں نعمتاندہ اتمام بکھنے ہیں اور اللہ دی رضا بکھنے ہیں تو پورا اپنی ایمان دارینا دسے وہ دن کے رہے جدن اللہ راضی بھی ہو گئے ہیں جس دن اللہ نے نعمتان پوری ہیں کی تھی ہیں اور جس دن اللہ پاک نے دین میں مکمل ہون دی گرندی دیتی ہے کہ آج دین مکمل ہوئے ہیں اس دن سے توجہ کرنی پہ گئے گی مناظرے پہلے ہوتے سان آج کل مہننی دیتے جا رہے ہیں جنا بندہ چنگا کم کرے زندگی چھیک لی ان چنگا مانے جانا چاہیے تھا کہ اے اس اچھا کیتا ہے پھر باقی اگر نہیں اچھا کیتا ہے جنا اچھا کیتا ہے ان تسلیم گھر جنا چاہیے تھے کہ فراغ بندے نے ایک کام اچھا کیتا ہے میں سمجھنا کہ سیاست ایک پاس ہے باقی دے مذہبی مخالفت ایک پاس ہے ایک بندے نے جنا چنگا کم کیتا ہے میں سمجھنا اللہ وہ حجر دے لے عالمیہ جو سنتیں اسے کتاب لکھی ہے ایک ونجہ اپنے مذہب دیاں روایات ایک کتھیاں کر کے ایک کتاب جمع کیتا ہے میں سمجھنا پڑھے لکھی ہیں بندے آج اس مناظرہ ختم کر دیتا ہے کٹ پڑھے لکھی ہیں بندے کارلینڈ لیکن پڑھے لکھی ہیں بندے آج مناظرہ ختم ہوئے یعنی ایک ونجہ روایتاں اپنی خطب جو کٹ کے موت بھر تو ایک ونجہ روایتاں دے تھلے اس لفظ لکھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس دن کے متعلق اللہ نے کہا ہے آج دین مکمل ہے وہ غدیر والا دین تھا مہربانیہ وہ غدیر والا دین تھا اس کے انابہ کوئی دین نہیں تھا میرے مہربانیہ دا مطلب ہے میں اپنے علیہ دوستانی کر رہے ہیں ریکارڈیں ہو رہی ہیں کتاب درنا ہے سیف الجلی علامہ انکرہ علائیت علی وہ لکھی علامہ تاہر قادری نہیں بندہ بھی عجز زندہ ہے وہ ساری روایتاں کڑ کے رکھی ہیں بہت سیاسی اختلاف ایک پاس ہے دوسرا وہ شیعہ بھی نہیں بلکل بھی نہیں لیکن میں سمجھنا پہ چلو انہیں ایک ہی تھا کہ پہلے زمانے پہ جب مناظرے ہوتے سن دو دو دن اس آیتے کے اے آیت کدو نازل ہوئی مناظرے چھ ساڑے علامہ دوسرے سن کے بلائیت علی تے نازل ہوئی تے مدے مقابل ثابت کرتا سی کہ نہیں جنہوں گوشت پرندیاں دے حلال دے حرام ہوئے ہیں او دو اللہ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہوئے ہیں پرانے بندے سارے اس گھر میں جانتے ہیں کہ اے گوشت پرندیاں دے حلال حرام ہونتے آئیت اتری ایک آیتے مجیدہ سورہ مائدہ دی ہو رہے ہیں دو تین میں پڑھنے ہیں پہلی آیتے ہوئے دوسری سورہ مائدہ دی ایک آیتے تارو کادری نے وہ دیگر نہیں انہیں اپنے کتب دے حوالے سارے دے چھڑے لیں ایک ونجہ حوالے دے کہ اے آیتنا یا ایوہ الرسول اے میرے خاص رسول آج وہ پیغام پہنچا آج دیتے بھی آجیں وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہو چکا ہے اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا وہ فرمان دن یہ آیت کے آج پہنچا دے اور وہ آیت کے آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا وہ فرمان دن کہ ہم اپنی کتب کا حوالہ دیتے ہیں کسی کا ہمیں علم نہیں جب اللہ نے فرمایا وہ پیغام پہنچا دے یہ آیت اس کے بعد آج دیر مکمل ہو گیا دوسری آیت فرمان دن ان دو آیتوں کے درمیان ہے من کنتو مولا فہازا علیہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علیہ تو فرمان دن کے پہلے آیت آئی ہے کہ پیغام پہنچا دے دوسری آیتیں کہ آج دین مکمل ہو گئے ہیں یہ دا مطلب ہے جس پیغام دے پہنچان دے خالق نے دین مکمل کیتا ہے اس پیغام دا نام ہے ولایت میرے بارے یہ نام ہے اے ہے ولایت علیہ تیسری آیتیں مجید علیہ اے سورہ مبارکہ مائدہ دی یہ دو پڑی ہیں یہ بھی مائدہ دی تیسری بڑی معروف آئیتیں سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور پھر وہ تمہارے ولی ہیں وہ کون جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے رکوع کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں سکاتے دیتے ہیں وہ تمہارے ولی ہون میں شامل کر لگا تیسرا گروہ ان ودن اہل حدیث جہاں نے نجی تحلق قادی صاحب وہ اہل سنت ہیں تیسرا گروہ رہ گیا اہل حدیث ترہوی مذہب نہیں ہے سوڑے جو میں ہج کل ترہوی بندے مشہور سیاستان نے نواز شریف صاحب تھے عمران خان صاحب تھے ہی ناتی صاحب تھا زرداری صاحب تھے ترہوی ماتا وڑی ہیں وہ آج کٹھیاں ہوئی ہیں ایتھے میں ان ترہوی کٹھے کر دیتے ہیں پہی عالمت اللہ ساڑے علامات سارے لکھتے ہیں نا ہیتے ہیں قادی صاحب تھے حوالہ میں دیتا ایک حوالہ اور دینا وہ اہل حدیث صاحب تھے اوہ میں مکہوں کتاب خرید دی مگوائی نہیں جی میں خرید دی مکہ دے اہل حدیث نے بابا جی کتاب لکھی ہے چار کتاب بانے سیت چوندہ میں دا سی ویسے میں لینا ایک چاندہ سان دیکھوں سیت چار دا سی اور چاری خرید دنیاں پہی ہیں وہ عربی کتاب بانے چاری پہلی ہے پھر دو جی ہے پھر تریجی ہے پھر جو تھی ٹھیک ہے چوتھی کتاب دا نائے علی امام علی ابن عبی طالب یہ کی مکہ دے اہل حدیث نے اور کمان لے وے کہ پہلی ہے تیس تریوے کتابہ نار جڑے شکسیتہ نار کتابہ منصوب نے میں ادھے ٹائٹل تو ہی خرید لیسی خدا دی قسم کہ امام صرف علی نار نکھے اے مکہ دے لوگا میں علی امام علی ابن عبی طالب دکھے رہے ہیں ادھے بچو اٹھا حدیثہ انہاں پورا نچو حدیثہ پہ ہزارہ نے تو اڈیلم چھے ہزارہ حدیثہ نہیں چھے چھے ہزار حدیث زبانی یاد کر کے بندے شیگر حدیث ہوئے تے آٹھا حدیثہ اے حدیثہ نے مشکل نہ لکھی انہیں تے آٹھا حدیثہ لکھ کے تے ادھے تے انا مور لائیے کہ اے او حدیثہ نے جینا تے قط ان اختلاف نہیں او حدیثہ اکبس ہے اجری آیت مجید ہے نا اے لکھی نے حضرت علی بھڑی اس کتاب بچھی تے اس آیت تے تھلے انہاں لکھیا مہران ہو گیا کہ مکہ بھی کتاب چھپ گئی تے چھپ کے بھگ گئی تے ساڑھ تک پہنچی قرآن میرے سامنے اوہ فرمان دین یہ جو انہاں مہ ولیو کم اللہ ولی آیت ہے نا یہ نازل اس وقت ہوئی جب علی نے صدقے میں امونتی دے خدا دی قسم میں اہران ہو گیا اوہ لکھ دیمے پر موجود ہے کتاب میں اوہ دا ترجمہ تک رہا رہا ہے ایک بڑے وقت عالم ہو یہ دا مطلبے کم از کم ترے گروپ نے معروف ہو شیعہ اہل سنت بریلوی تے اہل حدیث ترے گروپ باندھے علماء منگنے کہ حضرت علی اللہ دے ولی ہے نہیں مہربانی ہے نہیں یہ دا مطلبے ولایت علی تے پڑے لکھے شیعہ بھی متفق نہیں پڑے لکھے اہل حدیث بھی متفق نہیں اور پڑے لکھے اہل سنت بھی متفق نہیں کہ حضرت علی اللہ دے ولی ہیں شکریہ کے بڑا ولی دے جتنے مانے اس وڑے ہوئے نہیں انہیں سارے مانے انہوں اگر بیان کیتا جائے مانی بڑے جائے نہیں ایک ایک لفظ دیں میں سمجھنا ولایت ہوں سمجھنے واسطے میر بھانی کرر بندے اگر ولایت علی تے کٹھے ہو گئے نہیں تے پھر اختلاف تے ہو سکتا ہے مانی اچھی ہو سکتا ہے باقی تے اختلاف کوئی نہیں ولایتیں چھکتلاف نہیں مانی میں چھکتلاف ہو سکتا ہے چلو میں چاند میں نے پڑھ دینا جی مجلس بھی ہو جائے گی تے میں نے بھی بیان کر دینا بچے ہاتھ سامنے نوجہ آنا تے ولایتیں میں نے جڑے مختلے قولہ مانے کی تے نے شیعہ سنی اہل حدیث میرا عطاو ہے جی کہ جیڑا مانا تینوں ولایتہ پسان دینا او رکھلا ہے علی فیر بھی علی کوئی روڑا نہیں جیڑا مانا پسان دے جیڑا وی مانا پسان دے لیکن لیکن کل زنج رکھنی ہے آیت اک کے تے ولی تین قسمان ہے ایک اللہ ولی ہے تے وحدہ حولہ شریکی اس تو پاک پہ کھو جی ان آیت تے ویچی رسول پاک ولی نے تے آیت تے ویچی حضرت علی ولی نے پہلے سب تو اللہ ولی ہے ولایت کی ترطیب بچ پہلی ولایت اللہ دی میں فیرس کر رہے ہاں ولایت تی ترطیب بچ پہلی ولایت اللہ دیئے جنہوں ولایت منوانی ہیں نا کبلہ انہوں پہلے اللہ دی ولایت منواؤ اللہ نے سب تو پہلے اپنی ولایت کیوں رکھی اس واسطے کے ہر بندے دی ولی بند واسطے رالا نہ ڈگن کار بیٹھے بندے نہیں پتا لگ جا میں اہمیں دعویٰ نہ کرا پہلے ولی اللہ ہے ہاں تھاؤ جی چیڑا بندہ سمجھ دے کہ تُسے شرک کر دیو کبلہ ایسی صورت کر دا نہیں اللہ ولی ہے اللہ اس پورے قرآن اپنی ذات نو نبی نہیں آکھے نبی دا میں نے خبر دینے والا قائلات تا جنہیں خبرہ آئیاں نے وہ اللہ کوڑو آئیاں بولو جی اوہ یار قیامت بھی خبر تو ان کے نہیں دیتی زبان نبی دیئے تھے خبر اللہ دی اللہ خبرہ دیندہ ہے لیکن نبی نہیں کہلواندہ اچھا ہر پیغام جنہا پندہ تک پہنچے تھے اندہ وہ دراصل اللہ دا پیغام ہے میر بھانی پیغام اللہ ولو آئندہ ہے اور پیغام دینے والے کو رسول کہتے ہیں قرآن چلہ پیغام پیچے نہیں تو رسول اپنے ابنے ہی اکھے جنہا سب تو اکے ہوئے انہوں امام آن دے اللہ قائلات تو اللہ تو اکے کون نہیں لیکن پورے قرآن چلہ اپنے ابنے ہی امام نہیں اکھے اللہ نے اپنے ابنوں قرآن چلہ نبی جو نہیں اکھے رسول نہیں اکھے امام نہیں اکھے یہ آنکھ ہے تو آنڈی کیا بات ہے ولی اکھے ایک سوال ہے میں عالم خیال اس کر رہے ہوں توہید اگی میں کہا خیال کا تساجد ہوں اپنی ذات نو ولی کہہ رہے ہی کہ میں ولی اکھے انہا ما ولیوں کو ملتون سات پچھ تسی ولیوں تی پھر کم کم تسی وحدہ حلا شریک ہو نہ کوئی ذات اچھ کوئی شریک ہے نہ کوئی صفات اچھ کوئی شریک ہے تُو جو اکے ہیں دے اپنی ذات اچھ واحدیں واحد کی تو آہ دیں جدو تُو ہے ایک تُو اپنے آپ نو ولی آگلیا پھر اور کسا نو ولی کیوں اکھے کیا بات ہے اے میں سوال ذات احدیت عالم خیال اس کر رہے ہیں کبلا شکریہ جدو تُو ہے صفتہ اچھیک تُو ذات اچھیک اور حضرت امیر الممنین نے فرمایا مولا کائلات نے اللہ دے متعلق کہ جس نے اس کو کسی تشبیح سے پہ جانا اس نے اس کو آہد نہیں مانا جس نے اس کو کسی تشبیح سے پہ جانا اس نے اس کو آہد نہیں مانا اس لیے کہ آہد اسے کہتے ہیں جو کوفو بان ہو اور کوفو بان آہد ہے اسے کہتے ہیں جس کے جیسا کوئی نہ ہو جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں اس کی شبیح کوئی نہیں جب شبیح کوئی نہیں تو تم تشبیح سے کیسے پہ جانے ہوئے تک کہ ہم پھر کیسے مان جائے کہ وہ ہے مولا فرماد نے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے ہائے ہائے صدقہ جان ایسا مطلب ہے میں توحید دا ترجمہ ایک کرنا دیکھو جی میں کہا ایک آل امام میں تھے علمات یہ گنا چون کے توڑے حوالے توڑے سامنے پیش کر دینا میں سمجھنا کہ ایک عام انسان نو توحید نو تسلیم کرن دا ایک ہی طریقہ ہے کہ آل محمد پہ اعتبار کا نام توحید ہے بس ہونا آکھ ہے بس ہوئی بات ہتم ہوگی میرے معنی اچھا جی تو اللہ نے اپنے اپنے ولی کہنے ہیں تو پھر اگو پھر او سے اللہ نے آکھ ہے جی سانوں ماف کرے او سے کہا اِنَّا مَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ آئے تھی مق گئی اندھی تھی سادا کلمہ مئیتھے مق جاندھ آئے تکے چلتی جس وقت سے کلمہ مئیتھے چلتا ہے اور شہادت بھی اگے چلتی بھئی شہادت اگے چلتی ہے پہلے تھے ولی اللہ اگلی گل وَرْ رَسُولُهُ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے کس کا اللہ کا رسول جنہا رسول ہے وہ اللہ نہیں اللہ کا رسول ہے اللہ کا رسول ہے اللہ نے اپنی بنایت تو بعد رسول پاک دی بنایت رکھی ہے حضرت ایلی دی بنایت ہے جنگے آ رہی ہے اللہ نے اپنے تو فوراً بات بلا فسن جبھی بلایت اعلان کیتا ہے وہ سہرادہ باب ہے حسنین دنانے نبیان دا امام ہے رسول اللہ دی بلایت ہے حضرت رسول خدا ولی نے اب ایک ہے بندے چپ کر گئے بندے ہیں صرف دادا صاحب نے ولی سمجھے بندے کی کرشاہ جاتا نشان و ولی من گئے میں نا اللہ دو بات جرا ولی ہے او مصطفی ہے نبی پاک اللہ دے ولی نے بندے ارحان نے کہ نبی پاک بھی ولی نے او سن لیں او او دا او دا ہی نہیں جرا محمد کو اوڑ لیں میرا نبی ایک وقت جنبی بھی ہے رسول بھی ہے امام بھی ہے تولی بھی اے دو ہوتے تُسا سنیں نے نبی پاک تے رسول پاک نبی پاک ہو نہ کسی امام پاک اکھ ہے تے نا ولی پاک اکھ ہے اے دو ہوتے لکائے گئے ہیں اے دو دسے گئے ہیں اے دو دس چڑے ہوتے ہیں نا تے نبی تو بعد خلافتہ روڑا موکجہ نزی صاحب اٹھاؤ میرے نام اے لوگا انتصار گیا ہے کہ میرا رسول نبی بھی ہے تے رسول بھی ہے اے دو ہوتے بھی میرے نبی دے اپنے نے میرا نبی امام بھی ہے تے میرا نبی ولی بھی ہے امام ہے میرا نبی اے تُسی میرے لو پیوندی ہو نبیにو امام صرف عسا منیاں کسے اور نہیں منیاں اور بچے پریشان ہیں کہ یہ نبی پاک بھی امام نے تو امام تے پھر تیرا ہونے چاہیے دن پھر بارہ ہوں اسے ماننے تو نبی پاک میں امام نے وہ اللہ دے و بن دے ہو نبی او امام ہے جدے تو بار دو دی جگہ تے بارہ امام نے یہ جڑے بارہ ساڑے امام نے یہ نبی دے رسالت میں چنائب نہیں امامہ دے چنائب اور یہ جڑے بارہ ولی نے یہ نبی دی رسالت میں چنائب نہیں ولایت میں چنائب نہیں اگر تس نتہ جاندہ کہ محمد ولی بھی ہے یہ محمد امام بھی ہے لطف آئے گا جیتا اندھے کو اندھیرے میں اگلا تس ہی بولو جی اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی جڑے بندے نے پردہ رکھے نا مصطفیٰ دی بلایت تھے کہ مصطفیٰ دی امامت تھے وہ چاندہ سے اگر محمد نو منوا گئے کہ ولی بھی رسول ہے امام بھی رسول ہے پھر مہرت قائم ہو جائے گا پھر محمد تو بعد بندے امام بھی ہو لو منن گئے جدے بیچے رسول والے اصحاب موجود اور ولی بھی علومن انگیجرہ کمان محمد دوار اسنوی دوسرا ولی میرا رسول ہے اللہ نے رسالت تی بلایتہ اعلان کر کے پھر فرمایا وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو عالمِ غقوں میں زکاتے دیتے ہیں تکو میرا پیر علی ہے میں تو مانے دا سانت مجلس قریب کرو مختلف قول آماد مانے میں کٹھے کیتے نے اور میں تحسنا نہیں دیوابیاں دا کیڑا ہے تا سنیاں دا مانا کیڑا ہے تا دیوابندیاں دا کیڑا ہے تو اسے سن لے اوزرائی کوئی چار مانے دا کٹھے نے ترہے میں قرآن چھوٹ بڑھ دینا جتے استعمال ہوئی یہ بنائی تا پہلا مانے ولیدہ سرپرست کیجی سرپرست دوسرا مانا کیتا نے مالک مالک تیسرا مانا کیتا نے نگہ بان چوتھا مانا کیتا نے حاکم چار مانے میں پہلا مانا سرپرست سرپرست دنیا دنی سرپرستی ہے ایک کائنات دے سرپرست دنی جڑے پوران دنسل اے سا اے بچے بٹھے ہونا تو اڈے کار جڑے تو اڈے اببا جیل ہے نا میں دنیا دی گھر کر رہے ہوں او تو اڈے سرپرست دنی سر پرست جڑے ہوتے نہیں او جڑا اپنے دا حیاء نہیں کردہ اوہ علی دا حیاء کردہ او تو بڑی بڑی سرپرست دنی ہے نا میں گھر میں گھرنا پہ سرپرست دنی دا مطلب پہلا مانا کوڑ رکھ لے تو پھر ہی من جا جڑے ولی دا مانا سرپرست دے تو پھر من جا اس قرآن دی آیت مطابق اس کائنات دا یا اللہ سرپرست دے کیا بات ہے تو اڈے یا مصطفیٰ سرپرست دے تو یا پھر حیدر کرار سرپرست دے تجھا مانا مالک مالک جے اے مانا پسانت دے انجھ کر لے پھر اس آیت مطابق یا اللہ مالک ہے کیا بات ہے یا پھر نبی مالک ہے تو یا پھر کائنات دا علی مالک ہے شکریہ تیسرا مانا نگے بان یہ دا مطلب پہ کائنات دا یا اللہ نگے بان ہے یہ دا مطلب پہ کسے باستے لکھے ہوئے نہ اللہ نگے بان تاہمی قرآن دے مطابق ہے جے لکھے ہوئے محمد نگے بان تاہمی قرآن دے مطابق ہے سڑیا نہ کر جے لکھے ہوئے نہ علی نگے بان تاوی قرآن دے مطابق ولیدہ چوتھا مہربانی ولیدہ چوتھا مانا کتانے حاکم اگر مطلب ہے یا اس کائنات دے اللہ دی حکومت ہے بولو یا یا پیغمبر دی حکومت ہے یا پھر آساد پیر علی دی حکومت ہے چار مانے ہو گیا ہے ترے مانے میں قرآن چپڑنا پھر ساتھوں جنگیں تے پھر ساتھ ہی خیرانے ہن میں قرآن دیوں تین آیتوں پڑھن لگا جتھے خالق نے ولائتوں کو استعمال کیتا ہے اگر توہاں توجہ فرمائی ترے بس میں دس کے تو میں اجاز نہیں ہوں چار مانے ذہن چاہ گئے تین مانے ہو پڑھن لگا جلے قرآن دوچھ مستعمر میں قرآن چھ استعمال ہوئے نہیں جتا مکہ تو بندے حجرت کر کے مدین میں آئے ہیں نا جی اب مسلمان انہ درشتہ دار مکہ ہے سن تو اڈے علم چھ نہیں ہے گا کہ مسلمان سارا سارا خنبہ نہیں سی گیا حالات سن کے در جائے تے بہنوئی مسلمان تے سارا کافر کئی بری سارا مسلمان تے بہنوئی مامو مسلمان تے پانچہ کافر بڑے جیسے حبہ ایسے نے جنادے والدین انہیں کلمہ ہی نہیں پڑھے آئے بلکہ والد انہوں مار دے رہے ہیں کہ تو کلمہ کیوں پڑھے ہیں یعنی براتریاں مچوں نکل کے کوئی رشتہ دار مسلمان ہو گیا وہ دا سگا رشتہ دار نہیں ہویا وہ جیسے رشتہ دار تھے رشتہ دار ہی نہیں دے انہیں پاہیں مذہب تبدیل بھی ہو جائے مذہب تبدیل کر لیا بندیا نبی دا کرمہ پڑھ لیا اے مدینہ آگیا رشتہ دار مکہ موجود سان اے تھے آکے فکر مان دوں دے سانا کہ ساڑے رشتہ دار انہوں نے کھوڑے کیا آلے ایساں کھوڑے ملنا ہی ہے کہ انہوں نے نہیں ملنا پتہ رہے ہوں دا کیا آلے انہوں فکر مندی نبی کے سورہ مبار کا انعفال ہے خالق نے گل کی تھی از ہی لفتہ ولایت استعمال ہویا ہے جنہیں بندے دے جت صلیح نہیں ہوئی میں داستے نا ایک بی بی ہے ناؤدہ رملہ سی وہ دی شادی ہو گئی اپنے دنوں بڑے چودری دی بیٹی سی انہیں وہ دی شادی کر دیتی رملہ دی رملہ دے کار اللہ نے ایک بچی دیتی بچی دا نہ حبیبہ سی اور بی بی مشہور ہوگی امہ حبیبہ ٹھیک ہے جی اے نبی پاک دا کرما پڑ گئی نبی نے صادق تے امین من گئے بچوں من گئی تیرے جیسا ہی کائنات تے ہوئی نہیں جو دون ہے وہ ٹھیک ہے اپنے گھر بی بستی سی جنہیں بڑے مشرقہ نے تنگ کیتا وہ دون حضور نے ہجرت حبشا دا حکم دیتا اے بی بی سنے شاہر حبشا رو ہجرت کر گئی اے دا بندہ چونکہ شراب پیندہ سی اسلام نے شراب ان کو انہوں بتا پہ ہو جائے کمہ دو اوہ ساکہ آسی مسلمان ہی نہیں رہنے تھے اوہ حبشا جا کے عیسائی ہو گیا جنہوں اسلام اس چھڑ دیتا اس بی بی نے مگر پیغام پیجیا کہ یا رسول اللہ میرے بست کی حکم ہے میں عودہ کی کراں فرمایا اوہ دی فکر نہ کر اسلام تے کفر تا رشتہ ہی کوئی نہیں تیرا رشتہ ختم ہو گیا ہے تو اوہ دی بی بی کوئی نہیں عددت گزار تے اللہ تے نے کوئی سباب لا دے گا اس عددت گزاری تے پھر حضور نے خط لکھیا کہ یا رسول اللہ عددت میری گزر گئی ہے ایتھے میں کر لی ہاں دیکھے سارے کافر نے تو ساں گاور نہیں فرمایا پرا کافر پیو کافر پتی جے کافر تے میں پچھے تے جا نہیں سکتی تے اگے شاہر سی تے اوہ مرتا دو گیا انہوں نے میرا آسرہ کےڑ ہے تے میر بانی کریں اسلام چاہیاں نیت تو تُو واقف ہے تے تیرا خدا واقف ہے میں نوں کوئی سہارہ ایسا مل جائے ایسا مل جائے نبی نے کہا ایسا جیسا کسے انہوں نے ملیا ہوئے کہنے لگے کدے نکاحش جاہاں نبی فرمایا میرے چاہ جائے راضی ہے نبی نے اپنی سوجیت جس بیبی نے لیا اوہ ام حبیبہ ام المومنین ہے میرا خیال ہے شیعہ کوئی نہیں جنہوں نہیں پتا ہے کون بیبی نہ میں پیودہ نہ لیا نہ پرادہ نہ لیا نہ پتیجیدہ نہ لیا وہ انہوں پتا ہے نہیں بیبی کون نہیں کہ بھلا ام حبیبہ ایک خیبر جا کے ملے نا دوبارہ جاہ پر تیار دے سارے لوگ سرکار دو آلم اینی دن اتھے رہیے نبی دی سوجیت چاہ گئی تو ام المومنین بن گئی اس پوری زندگی مدینہ گزاری ہے پرائے دا حاکم سی پتا جنہوں دا اے شام دا حاکم دا پرائے سی انہیں کئی باری خات لکھیا اوہ سا کہا پھر تو کمی دی زندگی پر گزارنی ہے ایتھے آجا تو میں حاکم شام آ تے حاکم شام دی تو پہنے ایتھے آ کرو جنہیں اسی پر ہی نہیں کوئی کمان ہے تیرے ایمان تو صدقے اوہ سا کہا اگر میں شام میں تیرے پاس رہوں تو میرا تعارف تو ہے تو ساگار نہیں فرمایا اگر میں شام میں تیرے پاس آ جاؤں تو میرا تعارف تو ہے وہاں میں تیری نسبت سے پہچانی جاؤں گی یہاں میں رسول کی نسبت سے پہچانی جاؤں گی تیری ہمشیرہ سمجھ کے گھوڑے کوئی حیاء کرے نہ کرے میں مدینہ ام المومنینہ اے اوہ ای بی بی جے جس پہون ہوئے کہ نبی دا پستر لپیٹ لے ہزی میرا حیر ہون جناب کے ذہن چاہیے اچھے طریقے نار او تھو پہون ہوئے کیا تو پستر لپیٹ دیتا او سا کہے بیٹی میں اس قابل نہیں یا تو پستر کو اس قابل نہیں سمجھتی اے لفظ بلکل میرے کو کل میں خرید دیجئے گیارہ جلدہ اچھے اتنی مضبوط کتاب لکھ کے سعودی عربان لکھئے کل میں انہوں سے درست ہے کل ہی میں خرید لی گیارہ جلدہ جو کتاب آئی ہے بڑی مہنگی نال تصویران میں اندتی ہیں بلکل سیرت دی کتاب انسائیکلو پیڈی ہے خیبر داؤنا اچھی بیچی اے جلکھئے تصویران دے کے لئے انداز پڑی ہیں او دے وچ بھی انہا لفظ لکھے لیں کہ اس بیپی نے اپنے شاہر سے کہا تو کافر ہے یہ بدول کے بابا کا بس ہے میں آپ کو اس کابر نہیں سمجھتا میرا خیالیں ہوں جناب دے ذن جا گیا کہ بچوں نکل نکل کے بندے مسلمان بیپی ہیں ہوئے سمجھ ایجرے مکہ تو مدینہ آئے سنہاں بڑی فکر کر دے سامنے کدھی پچھلیاں رشتہ داراں دی شکریہ اللہ و جناب ایٹھے لفظیں ولایت استعمال خالق فرمان دائے مالکم من ولایتہم من شیئن جنہوں نے نہ ایمان قبول کیا نہ جنہوں نے ہجرت کی تم پر ان کی ذمہ داری کوئی نہیں تم فکر کیوں کرتے ہو تم پر ان کی ذمہ داری کوئی نہیں تم فکر کیوں کرتے ہو ولایت ہم ترجمہ سمداری یہ دا مطلب ہے ولایت کے معنی ہے سمداری اور ولی کا معنی ہے سمدار کیا بات ہے میں معنی صرف جس نے تیجاس رہ نہیں ہے ولیتہ معنی ہے سمدار پہلا ولیتہ معنی ہے قرآن جیستما تعایت کے نامانی ہے جی شکریہ ولایتہ معنی ہے سمداری دا ولیتہ معنی ہے سمدار دوسرا معنی ہے صورہ مبارکہ قحف خالق نے فرمایا ایک کافر سی ایک مومن سی مومن اپنے سکے پران روز اندھا سی کیا پھلاں بچ مٹھاس اللہ پاندھا ہے وہ اندھا سی نا اصلا فی جدا پایا ہے مٹھاس بھی ہو دی آئی ہے وہ بحث کرتا سی جس بی بنایا ہے ان وہ اللہ اندھے نے وہ مندھا نہیں سی خالق نے اندھیری لیا اندھی بارش آگئی اکدم ہر شاہ برباد ہوگئی کافر دے بارد تھلیا ایک پھالتہ دانا باقی نہ ریا مومن دا اے جس سر سبس شاداب سارا باق کھلوتا سارا جان سویرے موچ اگلیاں پاک کھڑا ہو گیا کہ اندھیری آن دا بھٹ بھی ایک سی بارش بھی اکدام آئی ہے یالہ باری بھی اکدام آئی ہے ایدہ بجیا کیوں گے تو مومن دا کھڑا کیوں گے بندے حیران ایس قرآن جیسی کرے اللہ فرمان دا ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا خالق فرمان دا سنو اصل بات صرف یہ تھی کہ ہم ہے نا ہم ہنالکہ ولایت آگیا ہے ولایت لِلَّهِ الْحَق یہ اللہ ولی ہے اور وہ اختیار رکھتا ہے جسے آباد کرے جسے بھر 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 تیزہ مطلب ہے ولایت دا معنی ہے اختیار اور ولی دا معنی ہے با اختیار صدق جانجی آباد ربا جنا قرآن کے بچے بابا جی میں دعا سل کر توڑے کڑوں تا دوسرا معنی ولی دا کیے نکلے اختیار ولایت دا معنی اختیار اور ولی دا معنی اور یار ولی با اختیار ہوتا ہے جس کو ولایت کے اختیار میں شک ہے وہ ولایت چھوڑ دے ولی کہتے ہی اسے ہیں جو با اختیار تیسرا ولی دا معنی تمنتوسہ یازت دے دنی ہے حضرت زکریہ دی اولاد نہیں سی بیوی بہت ضعیف سی آپ بھی کمزور سن صرف سفید سی اللہ دی بار کا اگر اتجاہ کر دنے میں دنیا پہ چھڑنا تو ممبر کا وارث کوئی نہیں اللہ فرما فیر فرما دن وَإِنِّ خفت الموالیہ میں مرائی مجھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے کہ کہیں وہ میری جگہ پہ نہ بیٹھ جائیں وہ اس قابل بھی نہیں اور بیٹھنا بھی چاہتے ہیں اللہ فرما دے قبران نے مانگ کی مانگ فرما دن فَحَبْلِ مِلَّةُنْكَ مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر کی کر نہیں آمانہ قرآن کی طرح فرما دن وَإِعْرِسُ مِنْ عَلَىٰ يَقُوبَ یارِسُنْي وَإِعْرِسُ مِنْ عَلَىٰ يَقُوبَ مجھے وہ ولید ہے جو میرا بھی وارث بنے آلِ یاکوب کا بھی وارث بنے ولیدہ تیسرا منہ ہے وارث کیا بات ہے جناب بہت سکریہ ولیدہ تیسرا منہ ہے میرا بھانی وارث چار منہ ہے اگلے یاد لیں میرا بھانی میں نہیں دورانتا نام کچھ نہ ترہیوے تازہ تازہ جو سنیں جے اے تے دوران ذمہ دار صدقے جامان شکریہ گبلہ باستیار وارث ہے ترہیوے لی قرآن دی آئے تے چہنے تے قرآن دا واسطہ ہی پھر اے مانے قرآن والا ہی من جا دجے تے مفسرین نے کی تے نہیں اے تے قرآن دے بچ لفظ موجود نے جنہ دا حرمان ہے کسے کوئی نہیں کی تھا جنہا شاہ خاند پرنٹنگ کمپلیکس ہے نا شاہ فید پرنٹنگ کمپلیکس ہوتی ہے انہوں یہی ترجمہ کیتے ہیں ذمہ دار با اختیار وارث ہے اے دا مطلب پر پوری کائنات تھا یا اللہ ذمہ دار ہے یا مصطفیٰ ذمہ دار ہے یا میرا پیر علی حیدر اللہ ذمہ دار جی جے میں شیاء اکھوانا یا کہلوانا یا سناشری کہلوانا یا جعفری حسینی کہلوانا پھر قرآن تے ہاتھ رکھے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی پیس پوری کائنات تھے یا اللہ دا اختیار ہے یا مصطفیٰ دا اختیار ہے یا مازے یا حیدرے قرار دا اختیار ہے انہیں میں اختیار پڑھنے لگا تو نمبہ ہو جائیں گا تیسرا منہ کیسی شکریہ وارث ہے میں سمجھتا تھا آج نے ملانگ گلہ کرتے ہیں تو لوگ انہیں انہوں کیڑی گلدہ پتا ہے میں سابنے جنہیں انہوں پتا ہے شاید ہی کسا انہوں پتا ہوئے انہوں روڑے کھوڑے نہ ہوئے بندے وکیر یا بندے پروفیسر ایک گل سنکے اندھے سنے ای بچارے کمڑے رمڑے نہیں ایک کمڑے رمڑے نہیں ولی دا مانا وارث ہے ترہے ولی ثابت نے مان جا فر یا انہ وارث ہے یا نبی وارث ہے ملانگ گا بڑے چردہ کھے شدے اے علی وارث بڑے چردہ کھے شدے یہ دے قرآن دے مطابقے یہ دے مطلب ہے جلدی کریں جلدی کریں اللہ جی میرے دوستوں اے حضرت علی علی علیہ السلام دے متعلق فر یا کیتا این قرآن دے مطابق اگر کوئی حضرت علی نوز زمدار سمجھ دے زمدار سمجھ دے کوئی قرآن دے مطابق جی با اختیار سمجھ دے شکریہ آتے قرآن دے مطابق دے اگر علی نوارث سمجھ دے کیونہ آتے قرآن دے مطابق سمجھ دے یہ دے مطلب ہے ایک گلت میں ارز کر کے تفرجاس رہی نائے علی زمدار نے پڑا کی خیالیں باقی ان سارے ہم چھڑ دے اے میں ہون تک بیس کیتی ہے نا پہنٹی منٹ اے لوگاں واسطہ کیتی ہے کہ لوگاں نو منوایا جائے کہ علی زمدار ہے ٹھیک ہے ان ہم چھڑ کے ان آپس بھی گھر دے اے باقیان نو چھڑوں کھاں ساڑے تے علی زمدار ہے نا یہ آرہا اپنی کارکاں نہیں ہے چھڑوں پر آن کوئی مننے یا نہ مننے اصلا جو سارے جہانت تے ساڑے شراختی کارڈ ویہ کے بندے تماکے کر دے تے بسا جو گڑ گڑ زوارہ نو قتل کر دے غنام عباس سمجھ کے غنام علی سمجھ کے زیگم سمجھ کے بندے سمجھ دینے کے اصارے نا آنے تے اشیاء دے ہو سکتے ہیں انہی اصلا تے شمید مل لئی ہے باقی انو چھڑ دے ہو ساڑا ذمہ دار کون ہے میرا مولا علی ہے مولا بھی تو انو آباد و شاد رکھے ادھا تھوڑا جو فیار کر لی کہ ساڑا ذمہ دار مولا علی ہے ساڑا ذمہ دار مولا علی ہے ایتھو بار کو بچا کیسے سائیکل تو ہوا کٹ جائے ہون منو دس ہو پی اور بندہ جو علامہ دے تو کنوں دے گا منو دے نا سو ایتھو ان کو بچا ہوا کسے سائیکل جو کٹ جائے تو شرارت کیتی ہے بندے لوگ پریشان کیتے ہیں انہیں منو تو نہیں آکھنا مولوی آکیو ہے میں اکڑا دا دیا بندے میں ذمہ دار ہوں ایتھو نا پیدا ذمہ دار کاؤن ایتھا مطلب ہے ایتھا ذمہ دار آوائے جیڑا بھی ذمہ دار بچے دا انہوں علامہ دے دیں دے لوگ آدھنے آم آب کرنا ہے ایتھو اڈا ہے بولو تو ساہی نا ایتھو اڈا ہے کیو یا میں ایتھا میلے سننا ہے بار میری سائیکل کھڑی ہے ہون میں کی کرنا جی سائیکل دیا سا واکر شریئے علامہ کسے ہو نو جانے مانے مانے آدھنے وہ جناب سارو تھا میرے نام علامہ کنو جانے ہیدرے کردار نو علی ساڑے سمدار نہیں بچہ چار دن سکول تو چھٹی کرے کنو کو آکے ماسٹر راندہ ہے ایموں گے نو رہن دے نا جے برنہ لے جو کنو اندہ ایتھو پہ ہو نو پہ ہو کونے سمدار سمدار نو بڑے آجان دے نا بولو جدی غیر حاضری ہوئے بلائے کنوں جانگے اس سے بس لئے اللہ فرمائے ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے ذرا پتا تو چلے تیرا ذمہ دار کا اول ہے صدقے جا ماں کدھے نہ جانا جے بولو یار ذمہ دار لو تے جے یار مولا علی سانی ذمہ داری لیں دے تے سانو خیال نہیں اولا چاہی دا کہ سانا ذمہ دار کونے چے حیدر سانو قبول کرے سانو بھی اس گلدہ لیاز رکھنا پائے گا میرے تے بندے شاہ جی اس قسم دے شک کر دینے بھی فرانا خطبہ نہیں پڑھ دا فرانا نہیں پڑھ دا جی میں خطبہ پڑھ دے نا ایتھیں ان نہیں پڑھ دا ان شاہر ہم پڑھنا نیجل اسرار دے خطبہ تو قط ان میں بریزہ نہیں نیجل اسرار دے چی خطبہ میرے مولا دا خطبہ تل بیان وہ دیکھیں میرے مولا نے فرمایا میں علی مومنوں کی نماز ہوں اے ہاں یہ تو ساگار نہیں فرمایا چیڑا بندہ سمجھتا ہے کہ میں صرف ایک گھر کرنا میں نا مولا دے خطبے پڑھو لیکن نیجل اسرار دے مطلق میں نیجل اسرار دی ابتداج ایک جملہ پڑھے انہوں تیان نہ سننا ساڑھے بس دی گھر نہیں خطبہ لکھنے والے نے قبلہ پہلے لکھے کہ یہ جو مولا کا خطبہ ہے اس کو صحیح طور پر صرف وہ سمجھیں گے جو راست کونہ فیل علمہ ہے پہلی گھلتے اے بھی اگلی گھلے بھی کہ پڑھن دی گھلتے میں پڑھ دیتا ہے ایک مولا کا فرماں پڑھے ہے مولا نے فرمایا ہے میں مومنوں کی نماز ہوں میں مومنوں کا روزہ ہوں میں مومنوں کا حج ہوں میں مومنوں کا جہاد ہوں اچھا ایدھے توں اللہ معافی دے وے کوئی بندہ اے نہ سمجھے کوئی اے نہ سمجھے کہ ایسی سمجھنے ہیں کہ ساڑھی نماز بھی علی لہذا سا کوئی نہیں پڑھنے ساڑھا روزہ بھی علی لہذا سا نہیں رکھنا کوئی اے نہ سمجھے کہ ساڑھا حج بھی علی نے جیسا نہیں کرنا کہ ساڑھا جہاد بھی علی نے جیسا کوئی نہیں کرنا قطعن ایسا نہیں مہربانی جناب چیز نے ہاں فرمائیے ادامت ربی اگلی گھر سننا چاہتے ہیں میں ہر اکتے بیس نہیں کرنا صرف اکتے کرنا چونکہ حضرت علی سادھے وارث بھی نہیں سادھے تے اختیار بھی رکھ دے نہیں تسادھے ذمہ دار بھی نہیں اسی ذمہ داری علی دی چاہتے ہیں اسی ایندے گھر ذمہ دار نہیں کہ اسی اینجے سمجھئے کہ علی سادھے نماز ہے تو ایسا نماز ہی کوئی نہیں پڑھنی سنو میں دی تشریح ایک لفظ جھ کرنا یہ سمجھنا ہے نا کہ علی علیہ السلام نے فرمائے میں مومنوں کی نماز ہوں ایتر توجہ کرو اینجتی گالے جویں کوئی تیچر استاد اپنے شاگردن وقت ہے بچیا میں بھی تیرا بابا روحانی طورت ہے میں بھی تیرا بابا یہ وقت ہے میں تیرا بابا وہ حیات دان کرے گا جو باپ دی عظمت رو سمجھا ہو کیا بات ہے تو ہنے سنو سنو کیا بات میں پھر کہنے گا یارہ استاد پہ آندہ ہے بچیا میں تیرا بابا وہ حیات دان کرے گا جو باب دا کرتا ہو تے جیسے پیو ہی کروں کٹ جڑے ہیں استاد نو کی سمجھے گا ایتر مطلب ہے نکڑے آ کہ جیب پہ کسے استاد نو پیو سمجھنا ہے تے پہلا پیو نو سمجھنا پہے گا نا سمجھنا پہے گا نا لو فر جناب جی علی فرمان دے میں مومنہ دی نماز تیرا مطلب ہے حیدر نو منن تو پہلے نماز نو سمجھنا پہے گا کیا بات ہے جلن نماز دی اہمیت تو واقع نہیں اور میرے مولا دے فرمان نو کیا سمجھے گا اگر تُسیہ کھو تو میں نماز دی اہمیت قرآن جو پہن پھر سر لو نا مولا علی کی فرمان دے میں مومنہ دی شکریہ اے قرآن میں خالق فرمان دا ہے یتسالون ان المجرمین اس دل قیامت میں سوال کیا جائے گا مجرموں سے ما سالا کا کم فی سکرہ وہ تمہیں جہنم میں کونسی چیز لے گئی تو پھر کالو وہ کہیں گے لم نکو من المسلین دارز الہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے میرا خیال ہے دوبارہ دوبارہ پڑھنا پڑھ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جدا منکر نماز کوئی نہیں ہے ہی کوئی منکر نماز ابو جلسی تو یہ آج نماز تھوڑی بندے پڑھ دیں یا قضاء ہو جاند یہ کسی وقت نہیں پڑھ سکتے وہ منکر نہیں ہوں دیں منکر نماز کوئی نہیں وہ سمجھ دا میری کتا ہی ہے پھر میں پڑھ لنگا قضاء پڑھ لنگا لیکن منکر کوئی نہیں ہے کوئی منکر نماز کوئی بھی منکر نماز نہیں چلو چھڑو جنا سارا سال واجب نماز نہیں پڑھ دا وہ ایدہ مسلح لے سب دو اگے ہوں دا چلو بھئی نماز ہی پڑھا ہی ہے تو پھر کمال ہے کہ سال اچھے ایک پڑھ نہیں ہے تو ایک پڑھ دیا پڑھ دیا مولوین واخرہ لمیوں ہی کارشڑی یا قربانی بھی دیڑی پجرہ سارچ ایک بھی پڑھ دا ہے منکر تا نہیں بولو یار کتا ہی ہوسر دی منکر تا نہیں اللہ فرمان دا ہے پوچھیں گے مجرموں سے کہ تمہیں جہنم میں کامپسی چیز لے آئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے تاں فرمایا میرے مولانے میں مومنوں کی نماز ہوں جس طرح نماز سے دوری بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے علی سے دور ہو کے بندہ جنت میں جائے نہیں تو ساں گا اور نہیں فرمایا بہت شکریہ جناب ایک جملہ میں ہرپڑ دینا اللہ فرما دے پھر وہ کہیں گے کہ ہم بحث کرتے تھے ہم قیامت کو کچھ نہیں سمجھتے تھے پھر ہمیں موت آگئی آج ہم جہنم میں ہیں پھر ایتے لطفے فرما دے سنو فما تن فاوہم شفاعت شافہی اوے نماز سے دور رہ کے نماز کی مخارفت کرنے والوں آج شفاعت کرنے والے کھڑے ہیں لیکن تمہیں ان کی شفاعت فیدہ نہیں دے سکتی کہ تم منکر نماز ہو علی برمہ دل میں مومنوں کی نماز ہوں جس طرح منکر نماز شفاعت شفاعت کرنے والا نہیں اس طرح منکر ولایت کا شفاعت کرنے والا نہیں اے صدقے جاؤں ایک جملہ آخری آیت مجیدہ خالق فرمنا فما لہم ان تذکرہ تی موری زید یہ وہ تھے جو تذکرے سے موں کو موڑتے تھے یہ وہ تھے جو نصیحت سے موں کو موڑتے تھے تذکرہ کیسے ایتھے اللہ نے مثال دیتی ہے مثالات میں بڑیاں دینا بندیاں دینا مثالات بڑیاں دینا اللہ پاک بھی مثال دے سمجھانے لگنے اکبر دی اکبر مثال وڈے دی وڈے مثال ترجمہ بدل سکتا ہوں دا تو میں بدل دینا لیکن ہے نہیں نہیں میں بدل مترات فرمز بھی کوئی نہیں اللہ فرماندہ ہے وہ تذکرے سے موں کو موڑتے ہیں نصیحت سے موں کو موڑتے ہیں کیسے اللہ فرماندہ ہے کَأَنَّهُمْ هُمُرُون مُسْتَنِفِرَتُون جس طرح بیدھ کے ہوئے گدھے بیدھ کے ہوئے اگر مسئیبت ہے بڑھتے سارے میرے تو پڑھے لکھے ہو میں پنجابی ترجمہ کیتا تو سنا تو سا نہیں ترجمہ پنجابی منوں کرنا پہنا ہے بیدھ کے ہوئے گدھے گدھے میں پنجابی چند کھوتا آنڈے میرے پانے ایدھر بھی کھوتا جاندے بیدھ کا ہوا گدھ ہے انہوں ڈریا کھوتا ڈریا نہیں انہوں ساڑی پنجابی سیان کوٹی چند دینے شاہ جی میرے قریب لگ دینے سیان کوٹ دیں ترٹھا کھوتا ترٹھا ساسیہ نیاز یعنی ڈریا کھوتا جینا خوف زیادہ کھوتا اندھا بچکار کھلوتا گدھا او دیتا پتا نہیں اندھا کدھر جا رہا اور ڈریا جوئے ایدھر بھی کھو رہا تو کھو رہا ایدھر بھی کھو رہا تو ایدھر بھی کھو رہا تو ایدھر بھی کھو رہا ڈریا کھوتا اے اللہ ہمارا فرمان دا جیو نہ بندی آؤ جو تذکرے سے بھاگتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے فید کے ہوئے گدھے قرآنیں سورہ مدسریں خالق میں کہ خالقہ کدھے کونے پھائدنے فرمائے تذکرے تو میں کہ اگر پچھنو بھارے ہیں دی تو مو مرنو بھارے ہیں دی مثال دیتی ہے تو تذکرے بھی کوئی مثال دے خالق فرمائے تھا وہ ایسے بھاگتے ہیں تذکرے سے جس طرح بید کے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں کسے فرد من کسورہ جس طرح بید کے ہوئے گدھے شیر سے بھاگ جاتے ہیں کسورہ شیر دانائیں اصد کنوان دنے اصد شیر زرگام شیر حیدر عباس زائغم شیر یہ سارے شیر دیں مختلف کسورہ دیں کسورہ بھی ایک شیر دیں کسورہ یہ تاریخ جی بھی ایک جگہ ہے یہ قرآن چاہے ہیں نا کسورہ ہے نا جی کسورہ بابا جی دیں بیٹھے دیں نا کسور کسورہ بابا جی دیں بیٹھے دیں نا کسورہ ایک کسور شیر ہے شیر ہے کسورہ اللہ فرما رہے ہیں وہ بید کے ہوئے گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں جس طرح کسورہ نکلے کسورہ کچھار سے نکلے اسے دیکھ کے ڈڑھ کے گدھے بھاگتے ہیں اس طرح وہ تذکرے سے بھاگتے ہیں یہ دیں مطلب ہے بھاگنے والوں کی مثال ہے گدھے جیسی اور نصیحت اور تذکرے کی مثال ہے کسورہ جیسی قرآن تھے میرا ہاتھ ہے مرحب کے سامنے کھلو کے حضرت علی علیہ السلام نے جلاح اپنا تعریف کرائے اُدھے جو فرما دنے حیدر آبی میں ہوں کسورہ بھی حیدر آبی میں ہوں کسورہ بھی میں ہوں جو بھی اس تذکرے سے بھاگے تذکرہ ہے شیر جیسا بھاگنے والا ہے گدھے جیسا ایدہ مطلب ہے بندے آتے کھوتے ہیں جو تمیز کرنی ہوئے ایک وری ہے دردہ نہ بھلرد کر جڑا ہو رہا آئے گا انسان ہوئے گا جو بھاگ جائے گا وہ گدھا ہوگا بڑی لمحی بیسی میں سمیر دیتی میرے عزیز دوستو علی بھارے سے بولو اور میرا علی ذمہ دار ہے اور میرا علی با اختیار ہے با اختیار لوگاں دے کھاروالے مطمئنوں دنے ذمہ دار لوگاں دے کھاروالے عظیم دنے میری بیٹی ڈسکر پڑتی سی میں کہا بیٹی میں تینو ایک دو فون دینا پریشانی ہوئے تو فردس نہیں وہ سے کہا ضرورت نہیں میں کہا کیوں کہنے کی جنہیں میرے نال بچی پڑھ دیئے وہ امپیئے دی بیٹی ہے دیوان دیئے سانوں اس مہاولچ اس علاقچ کتن کوئی خطرہ نہیں کیونکہ یہ تھے میرا باپ ذمہ دار ہے میرا باپ با اختیار ہے اس پوری تصحیل تھا میرا باپ بھارے سے آباد رہو ہے ایدہ مطلب ایک بیٹی جنہ پیو ایک شہر تھا ذمہ دار ہوئے جدا پیو ایک شہر تھا پاک جار ہوئے جدا باپ ایک شہر تھا وارس ہوئے ان میں کانفیڈنس ہندہ ہے کہ وہ نال دیاں نوی اندھی ہیں فکر نہیں کرنی ایتھے میرے بیو دیشانی ہیں ایتھے میرا بیو زمدہ دار ہے جیڑی گلتوں سے ہی رکھنے ہیں خدا دیکھ سمجھے ہیں بزاروں جو گزر گئی ہیں ساری کائنات دائینا ندھانا ہی زمدہ دار ہے ساری کائنات دائینا بابا بھی زمدہ دار ہے خدا دیکھ سم پریشان پریشان گیتہ نے مصطفیہ دیا تھی�ا عزیزان گرامی قدر کیا زمدہ دار نہیں سان بولو میرے نام ساری کائنات دائینات دائینا کہ دووے مصطفیہ بھی مرتضی بھی پھر باسدیار بھی پھر وارس بھی خدا دیکھ سم مپڑھ کے حران ہو گیا جناب سیدا نے سانی زہرہ نے اپنے تارو فیچے ایک جگہ لیا کہ نفذ بدلیا ہر گلیا کو گزر دیا علی دی بیٹی اندیسی میں نو انجنٹ ہو رو میرے پیو دانا علیہ تے جنہیں میں لیک چوک جو پتھر شروع ہے نہ اکتم پتھر میں بہت دیر بات ہوئے تے بابا جی الحمدللہ جدو اسی سن دے سا او دو زاکر سن تے معروف زاکر سن ہو سکتا کسے علاقے جو میں نو کوئی نہ جاندہ ہوئے تے اتھے پھر میری بیٹی انو تارو فیچے بدلنا پہنے میں نو کوئی نہیں جاندہ مثلا سندھ جی تے وہ نہیں دست دی کہ میں نوی ناثر دی بیٹی ہیں پریشان ہو رہے تھے وہ فیرا کہے گی کہ تسی زیگنشاہ صاحب نے جاندے انہ کو پچھ لہو کہ میں کہوڑا ہے یعنی انہیں تارو فیس واسے تھوڑا جا جہر کی تھا کہ کم از کم آئی تھے لوگ انہیں تے جاندے ایدہ مطلبے جیڑا تارو کسے انو فیٹ آمدہ ہوئے او کرو آکے لوگی اندھنے پی ہنتے سو جان میں کہوڑا میں نو آئی تھے تو کہجے ہر کلی جو بی بی فرمایا میں مولا علی دی بیٹی ہیں جنہیں میں نے چاہو کہ جو پتھر اقدام شروع ہے لینا او دو بی بی فرما دی ہیں نہ نو بناتو رسول اللہ بی بی دا مطلبے جیڑا جنہیں انہیں پہچان دا جان بوجھ کے نبی دا ہی حیاء کرے حضرت سجاد یہاں کھا جان سوانا توفار آ گیا تو جناب سیدہ نے فرمایا نہ رو میں تنو بچا کے نانے دی کبر دکھر نہیں وہ میرا ذنبہ دار بیٹا وہ میرا بائی کی تیار بیٹا وہ میرا کائنات دوارس بیٹا آواز آنی اممہ میں دکھ کھا گیا ہے جتہ ہن پہ گزرنے ہیں نا اے چاچے حبیب دا کہا رہے اے جنا کوٹھے دے بچا پہ پھندہ حبیب ابن مظاہر دا بیٹا ہے اے اممہ میرے باپے دے سارتے نار چوتھے سارتے پچھے حضرت حبیب چاچہ دا سارے دے میں سوچنا کدھرے سارو بیندہ بیندہ اپنے پیوہ دا سارو بیندہ اے دی کڑی آلت ہوئے گی جناب سیدہ نے فرمایا اے حبیب دا پترے کرور کرور جنت دے وے درجات بلان دونا حضرت حسن زیادی صاحب فرمادین حضرت سیدہ نے فرمایا ذرا میرا اونٹ بیٹے چلا کے اس گھر کے قریب کر میں اس بچے کو پرسا دے روں اس کی والدہ کو پرسا دے روں فرمادین حضرت سیدہ سجاد نے قریب گیتا اونٹ اور بچہ پھر دا سی اچھے اور مافی مگنا دی وہ سید سنجینا یہ روایت لکھی پڑی ہے تے میں اونہ دی نکل تے پڑنا پہا میں وہ اس را نہیں پڑ سکتا تے اشارت مافی دے آجے جلے بلے بی پی نے اس بچے رو بلایا نا وہ دو بی پی دے ہاتھ پسے گردن سمجھے اور سامنے سفید والدہ بردہ سی اور تیسرا جملہ ذرا تھوڑا برداشت کرتا ہوں جی تُسی پرانے ازادار بیٹھے ہو زہدی صاحب فرمادین اس وقت سیدہ کے سر سے خون کے قطرے دیر گل رہے تھے اسے مہاریہ سی نا پتر تے بی پی پاک دے سر مبارک جو خون پیٹے گئے تھا کہ جنہوں اس حالت سے مستور نوں کوئی ویکھے کہ ہاتھ پتے نے وانہ دا پڑتا ہے چادر مبارک نہیں تسار جو خون ہے بی بی نے فرمایا بیٹھا میرے قریب بی بی قریب بلایا جنہوں بچہ پچھے ہویا جنہوں ایک قدم بچہ پچھے ہویا نا ہاتھ تیری مظلومی یہ تو صدقے بی بی فرمادین ڈر نا میں تیری کچھ لگنی ہے بھائی قریمی دے ریکھو نا قریمی ریکھو میں تیری کچھ لگنی ہے زیادی صاحب فرماد نے ہاں جو حبیب کو بھائی کہہ کے بگار دی تھی ہاں اس نے کہا کہ میں تیری کچھ لگتی ہوں جنہوں بچے سڑے ہیں نا فی بی زخمی بھی آن دی میں تیری لگنی ہے اور بچہ ایک قدم اگے آگے کر لگا بی بی تو صحیح میرے لگتے ہوتے میں تو انوکے قدی نہیں وے گیا ساڑھے گر جنیاں مہمان مستورہ ہونیاں نے انہوں نے تو میں واقعہ میں تو انوکے قدی نہیں لے گیا اونڈ دیکھو حال تکر مار کے بی بی فرمایا میں نوکے کسے بھی نہیں دیوے گا میں نو لوگا اوہ دو میں کھیا جنہوں میرے بی جنہوں نے مان موکے اوہ دو میں کھیا لوگا جنہوں میرا آپا ستہ رہا مان انتا کونے کہنے لگا میں حبیب تا بیٹا بی بی فرمایا باپ کتھے اندھا بی بی جی جنگل لے دیدہ ناکر بلائے یہ میرا باپ وہ تھے ٹھڑ گئے بی بی فرمایا جنگل کیوں گئے پولے مونہ گا لگا وہ تو کھاتایا زی اے ترحیزت تو داران مارا بی بی فرمایا بیٹا کدھی جنگلہ چونے کسے نوکھاتا آئے نہیں اس بچے نے پولے مونہ گا لگا لگا یہ زہرہ دیا تھی ہیں اوچی رویاں نے میرے لوگے کھو جی دو میں ساکے بی بی آکے جنگلہ چونے کسے نوکھاتا آئے نہیں کھاتا تھے آبادیاں چونے آبادیاں چونے اے پولے مونہ گا لگا اس جنگل ساڑے پی رہے اس جنگل ساڑے امام تشریف فرما نے وہ تو کھاتا آیا زی فرمایا بیٹا خات سنیا پڑے کہہ لگا میرے والد نے میں نو باہر کر دیتا میری والدہ کھڑھو کے خات پڑے آ اندر دو میں روندے زن میں باہر کھڑا زن میرا والد بھی روندہ زی میری والدہ بھی روندی زی میں ایک کوچھ املا سنے آباد رہو چی کہنا کدی نہ لوگو بی بی اکنگی کہنا کہنے لگا میرا باپ میری والدہ نو پیاندہ زی مجبوری ہے میں پہنا بھی نار آئی ہے میں نو جانا پہنا میرے امام دیا بیٹیوں بھی نار آئی ہے بس ایتھو تک گھر رکی تو بی بی فرمایا ہڑ دس ماں کی تھی کہنے لگے میری امتھر لے بی بی فرمایا جا اممان پیغام دے بزار جرا کاف نہ گزرتا ہے او دے بیچک مصدور بی بی ہے مصدور رہے او تو انہوں میرنا چاندے نے ایک کوئی گالے کرنا چاندے نے بیٹا اممان ساتھ کے لیا اوڑ میرے لوگے کوئی ایک منٹے شاید بچہ کے براہ تھلے ٹر گیا تینی دیر نو شمرنے انتا نو توڑ دیتا ایتھے ہو جملہ ہے جڑا میرے دیر میں تکلیف میں نا جناب سیدہ دے کتنی مظلومی ہوئے گی کہ جڑے والے اونڈ ٹرے لے نا جی تے لفظ قبلہ بڑھ آئی نازکے اتنا میں نو محسوس کیتا نو اونڈ ٹر پہ ہے تے بچے آکھیا سی نا بچے نو بھی پینے کیا اممانو بڑا کے لیا آپ اونڈ ٹر پہ ہے راوی اندھے ہیں علی کی لادلی بندے ہوئے ہاتھوں سے پلٹ پلٹ گے دیکھتی تھی زہرہ کی ناٹلی پلٹ پلٹ گے دیکھتی تھی کہ حبیلیم کا بیٹا ابھی واپس نہیں آیا اے جت ہے مکام دی چھات موقتی سی نا اوٹھے سی بی پی دا اونڈ جدو کلہ بچہ نظر آیا ایسے کہ دوے ہاتھ رکھے تا چھات تے کلہ آیا تے بی پی پلٹ کے فرمایا بیٹا میرے کو دوست دیکھو ہے نہیں ایسی ٹور چلے ہو تیری اممہ کیوں نہیں آئی جنہی اس گل کی تھی یہ ساڑھے ماتم واسدہ کا بھی ہے ساڑھے کسے کوئی اجازت نہیں دی لوٹ دی ساڑھے تیر کرتا بزارت کھلو کے اس گلتے ماتم کریے گیری گل جنہو بی پی آکھے اممہ کیوں نہیں ہوا آئی بچہ کے بعد گیاں دا بی پی میں تو اٹھے سارا پیغام دیتا ہے میری اممان دیئے میں پردہ دارا ملکہ دی مکان دی چھت دے نہیں آئی عظیبتی نے آریا سیدہ دے مریدہ حبیب دے سارجو آواز آئی اممانو آگ پردہ نو آگلاوے اجڑ گیا میڑا بدول دا رول گیا نے دیا دارا دیا موسیقی موسیقی